مرسی اللہ حرمان الرحیم آج ہم چارل سلا مزید تھوڑا سارا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کل ہم نے جنرل سا ریلیشن ہم نے پڑھا تھا والیوم اور ٹمپریچر کا اگر آپ ٹمپریچر پڑھاتے ہیں کسی گیس کا ٹھیک ہے پکس ماس آگیس ہے آپ کے پاس اور آپ اس کا ٹمپریچر پڑھا رہے ہیں تو کیا ہوگا والیوم بڑھے گا اگر آپ ٹمپریچر کم کر رہے ہیں تو والیوم کم ہوگا آج ہم ایک قانٹیٹیٹیو ریلیشن شپ پڑھیں گے کہ اگر آپ ٹمپریچر پہ کوئی خاص چینج لاتے ہیں تو کتنا ایز ہوگا والیوم یہ جو قانٹیٹیو ریلیشن شپ ہے بیٹھین دا ٹمپریچر اینڈ والیوم ٹھیک ہے اس کو چارلز اور جے لوسک جو ہے دونوں نے انڈیلیجولی اور انڈیپینڈنٹ سپریٹی اس کو فائند کیا ہے سیونٹیٹی سیونٹ پہ اس کو پیزینٹ کیا گیا ایکارڈنٹو دیس جو چارلز اور کی سٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلے ہم بہر اپے ہیں ٹھیک ہے پہ اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں رائیٹ سو ایکارڈنٹو دیس سوالدین جوید دیس نیستlement کے دیسی 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 دیسیوں ویمالیوری فر ایسی دیگری ریس آہ 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 ہی دیگری دیگری آہ شکریہ شکریہ اس کے لئے of the Chancellor. Now, according to the statement, while Hume of a given mass of a gase increases or decreases by 1 or 273 of its original value, for each degree rise or fall in the temperature. ٹھیک ہے؟ اس طرح as a whole اگر ہم اس سننس کو پڑھتے ہیں تو یہ آخر یہ confusion اس میں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں؟ فرگمنٹیشنز کی کرتے ہیں؟ سلسے پہ رہتے ہیں. The volume of a given mass of a gase increases by 1 or 273 of its original value for each degree rise in temperature. دو چیزوں کو میں نے یہاں سے نکال دیا. ڈگریز کو نکال دیا فال کو نکال دیا. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈگری رائز کرتے ہیں temperature میں. 1 ڈگری سی رائز کرتے ہیں. Temperature پاریزمل 0 ڈگری سی ہے اور آپ 0 ڈگری سی سے temperature 1 ڈگری سی کر لیتے ہیں. یا 1 ڈگری سی آپ 2 کر لیتے ہیں. 10 ڈگری سی ہے آپ 11 کر لیتے ہیں. صحیح ہے؟ سو اگر 1 ڈگری سی رائز آتا ہے temperature میں تو جو volume ہوگا gase کا وہ کیا ہوگا؟ وہ increase ہوگا. کتنا اس میں increase آئے گا؟ by 1 or 273 or solid volume. جو اس کا original volume ہے اس کا 233 ماہ حصہ جو ہے. اتنا increase آئے گا. for example اگر کسی gas کا volume 273 cubic decimeter ہے 233 cubic decimeter اگر کسی gas کا volume ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا 233 ماہ حصہ کتنا ہوگا؟ 1 cubic decimeter ہوگا. 233 ماہ حصہ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ 233 پہ divide کریں. اگر کسی gas کا original volume ہمارے پاس 10 cubic decimeter ہے تو اس کا 233 ماہ حصہ کتنا ہوگا؟ 10 divided by 273. 233 پہ اس کو divide کریں جو بھی آتا ہے that is the? خوشت رہتر ہوا حصہ. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم consider کریں 273 cubic decimeter کو تو 1 cubic decimeter increase آئے گا. اگر آپ 1 degree rise جاتے ہیں temperature. اگر کسی کا origin volume 10 cubic decimeter ہے تو اس میں کتنا increase آئے گا؟ 10 by 273. claim؟ yes sir. اسی طرح the volume of a given massa پہ gas decreases by 1 over 273 for each degree foreign temperature. اگر 1 degree of temperature کو increase کر رہے ہیں تو اس کا original volume میں اس کا 233 ماہ حصہ increase آئے گا. 1 over 273 of its original volume جو ہے وہ کیا ہوگا؟ increase ہوگا. یعنی اگر 213 cubic decimeter original volume ہے میں اس کو V0 کر دیتا ہوں. V0 V0 that is the original volume. ٹھیک ہے؟ تو یہ 213 cubic decimeter ہوگیا. تو 1 cubic decimeter اس کا 1 over 273 ہوگیا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ 1 degree temperature کو کم کرتے ہیں اس میں فال آتے ہیں کم ہی آتے ہیں اس سے تو جو volume ہے وہ کتنا کم ہوگا؟ 1 over 273 کم ہوگا. 1 over 273 کس چیز کا fraction ہم لے رہے ہیں؟ موٹا جو جانے اگر آپ کے پاس ورنگر والیوم تو 73 کی دیس میٹر ہے تو 1 دیس میٹر والیوم میں کیا آئے گی؟ کم ہی آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم mathematically لکھ سکتے ہیں جو جو آپ کے پاس ورنگر والیوم ہے اس کا جو original والیوم ہے اس میں زیادتی یا کم ہی آئے گی؟ ٹھیک ہے؟ پلس مائنس ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن وہ پلس مائنس ہم یہاں temperature کیلئے رکھ دیتے ہیں صحیح ہے؟ تو سارے ورنگر والیوم میں یہاں پہ minus temperature آ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس میں کم ہی یا زیادتی آئے گی؟ کتنی؟ 1 over 273 of this original والیوم جتنا تھی ورنگر والیوم ہے چاہیئے 10 یا یہاں بھی اب 10 لگائیں گے چاہیئے 20 سے 20 لگائیں گے 200 رہتر ہے 200 رہتر لگائیں گے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے for each degree rise or fall in temperature مٹیپلیا بھائی چھیک ہے؟ اگر temperature increase ہو رہا ہے تو بھی آپ نے یہاں پہ ڈگریز ہو رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دیانا ہے سیئے؟ original temperature آپ کے پاس کیا تھا؟ جو original والی تھا یہ اس temperature پہ تھا پھر پانیلی آپ کے پاس کیا سیئے temperature پڑ گیا اس کو ہم اس طرح concept ہے vt is equal to v0 plus v0 t by 273 یہ آپ کے پاس آدمیت ہے ٹھیک ہو گئے؟ for example volume آپ کے پاس original volume ہے 273 ٹھیک ہے؟ cubic decimetر اس کے لئے ہم temperature لیتے ہیں کیا؟ 0 ڈگریزی 0 ڈگریزی پہ ایک gas ہے اس کا volume کیا ہے؟ 273 cubic decimetر is the unit of volume ٹھیک ہے؟ ڈگریز 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 0 ہے کوئی انگریز ڈگریز نہیں آرہا ٹھیک ہے؟ clear اب دیکھیں اگر ہم 0 سے temperature کو بڑھاتے ہیں 1 ڈگریزی کر لیتے ہیں تو ہم نے 1 ڈگریز temperature rise 0 سے 1 کا 1 ڈگریز rise پیسل سو 0 ڈگری سی سے 1 ڈگری سی رائز ہو گیا تیمپریچر تو اب آپ دیکھیں تیمپریچر ہم یہاں پہ کیا رکھیں گے 1 ڈگری سی رکھیں گے کہ واریو میٹ 1 ڈگری سی اب واریو میٹ 0 ڈگری سی کتنا تھا 273 جو رہے جل والی کتنا اور 273 تھا 273 اوریو میٹ 1 ڈگری سی اس میں کیا ہوگا تو 273 کو 273 پہ دیوائیڈ کر رہے ہوئی اور ملٹیپلائی بائی تیمپریچر ہم یہاں پہ کیا ہے 1 تو اب دیکھیں 273 ملٹیپلائی بائی 1 273 آتا ہے دیوائیڈ بائی 273 کیا آتا ہے 1 آتا ہے تو 273 پلس 1 is equal to 274 4 کیوبک تیسی نیٹر تو کتنا واریو میں چینج آگیا 1 آتا ہے 1 آتا ہے 3 آتا ہے جو کہ 1 کے برابر ہیں ہم نے پہلے سے اس کو کیا تھا تو دوستو درہتر کے ساتھ اگر ایک آپ جوا کر لیں دوستو درہتر آتا ہے باس سمجھ پہ آرہی تکلی اگر ہم 2 کر لیں ٹیمپریچر کو ہم 2 ڈگری پڑھا لیں تو یہاں پہ کیا آئی رہا 275 275 آئے گا کیونکہ آپ جاں پہ 2 کر لیں تو دوستو درہتر سر میں 2 کیا آئے گا پانچ سو پانچ سو پانچ سو جو دیا تھا پانچ سکھ آرہی تو پانچ سکھ دوستو دوستو درہتر کل لیں تو اسے 2 آ جاتا ہے 2 آ جائے گا تو 283 پلس 2 تو 273 پلس 2 275 آ جائے گا اگر آپ 3 ڈی بڑھا لیں نگلے جیسے ہیں تو یہ ملتنگاہ بہتری آجائے گا اس کو اس وقت 3 پہ وتو لے جائے گا سمپلیکن آگر آمینہا پہ 2 لکھتے ہیں تو تو 234 234 کے ساتھ کینسل ملتases کینسل کو اس 3 ملتہ ہے اگر آپ یہاں پہ 4 لکھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کی اثر 4 رہے جائے گا صحیح ہے سو اس کیس میں پہ یہ کیا ہوگا 4 اس کے ساتھ add ہوگا تو 270 7 رہے جائے گا صحیح ہے سو increase کتنا آئے گا فار ایچ ڈیگری رائزن temperature 1 اور 273 اب ہم فال کو دیکھتے ہیں کس چیز کو دیکھتے ہیں فال کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس temperature کو ہم کم کر لیں فار ایسیمپل ہم نے temperature لے گیا at minus 1 degree c temperature ہم نے کم کر لیا temperature کتنا ہے minus 1 ہے تو اب ہم کیا کریں گے volume at minus 1 degree c which is equal to volume at 0 degree c 233 اس کا 233 ہمارے پاس increase or degrees ہوگا temperature ہم نے لیا ہوا ہے minus 1 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا minus 233 minus cb plus minus so 233 minus 233 divided by 233 کیا جائے گا یہ کہہ جائے گا 233 minus 1 which is 232 cubic decimeter तो तो अगर तो अगर 0 से आप minus 1 करते है temperature سوالاتے ہیں ناو لیٹس سیم بے کرتا ہوں تیمپریچر کو مائنس سو سیونٹی تری ڈیری سی کتنی کمی لائیں گے مائنس دو سو تری ایتر اب کیا ہوگا والیوم ایت مائنس دو سو تری ایتر ڈیری سی which is equal to واریجنل والیوم which is دو سو تری ایتر plus واریجنل والیوم دو سو تری ایتر ہے divided by دو سو تری ایتر تیمپریچر ہمارے پاس ہے مائنس دو سو تری ایتر تو یہ کینسر ہو جائے گا مائنس دو سو تری ایتر مائنس دو سو تری ایتر which is equal to zero cubic دی سی میٹر دیکھیں ہم کیا ہو رہا ہے مائنس دو سو تری ایتر ڈیری سی پر والیوم کتنا زیادہ ہوگی ہے zero zero ہوگی زیادہ ہے کم ہوگی ہے کتنا کم ہوگی ہے نہ بڑا ہے نہ کم ختم ہی ہوگیا ہے zero کا مطلب ہے nothing so اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے گیز کا والیوم لیا وارس کا تیمپریچر کم کر رہے کم کر رہے کم کر رہے تو مائنس دو سو تری ایتر ڈیری سی پر گیز آیا ہو جائے ایسا ہے نا ایکویشن سے تو یہی نظر آ رہا ہے زیرو کیومیٹ ڈیسی میرر کا مطلب ہے کہ والیوم نہیں ہے تو جب ایٹیز کا والیوم نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جن ہے اس کا مطلب ہے گیز جو ہے وہ جن میں کنورٹ ہوگے اس کا والیوم مطلب ہوگیا ہے اور لیکن میں کنایا ہے ہم کیا لیکن میں کنو ایکزیکٹلی مائنس دو سو تری ایتر پر والیوم آب دو گیز زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تمپریچر ہے یہ گیز کے لیے آپ اچھیا نہیں کر سکتے this is not a practical temperature فار دو گیز یہ مایٹر کا والیوم آپ زیرو نہیں کر سکتے ہیں زیرو کا مطلب ہے آپ اس کو فتم کر رہے ہیں you have studied the lab conservation of mass lab conservation of میٹر ایک قام سے دوسرے قام میں چینج کر سکتے ہیں ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں چینج کر سکتے ہیں ختم اس کو نہیں کر سکتے تو یہ جو مائنس دوستریتر پہ زیرو کیوبک ڈیسی میٹر آپ کے پاس آرہا ہے جو والیو آپ کے پاس زیرو بن رہا ہے اس بنیاد پہ ایک نیا سکیل تعرف کیا گیا ایبسلیوٹ سکیل آف ٹیمپریچر اور ایبسلیوٹ سکیل آف ٹیمپریچر جو ہے وہ لیا گیا کہ مائنس دوستریتر ڈیگری سی ایکل تو ون کیلون اس ایبسلیوٹ سکیل کو ہم کیلون سکیل کرتے ہیں سو ایبسلیوٹ ٹیمپریچر جو کہ ہم کیا کرتے ہیں کیپیٹل ٹی سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو آپ نے نوٹسیاو سمارٹی اپنے لکھو گا اب کیپیٹل ٹی جو ہے یہ کیلون میں ہم یوسک کریں تو کیلون کا جو اوریجن ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر پہ والیوم جو کہ زیرو ہے تو ایک ایسا ٹیمپریچر جہاں پہ گیس کا والیوم زیرو وہاں سے ایک نیا سکیل انہوں نے کر لیا اور اس کو ون کیلون کر لیا باقی اس کی جو پیرامیٹر ہے جو اس کے لیے وہ ڈیگری سیلسیس اور اس کا سیم ہے جتنا اس کا سکیل ہے اس کا بھی اتنا ہے جس آپ کیلون کو ڈیگری سی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں دوستریتر ایٹ کر لیں کیلون سے ڈیگری سی بنانا چاہتے ہیں آپ مائنس کر لیں دوستریتر باقی کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہے جس پار سیکھ آف سیمپلیسٹی بجائیے کہ آپ مائنس دوستریتر لیں وہاں کیا رہا کر ملے باس سوان گیا رہی سو اب یہ کیسا ٹیمپریچر 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 آف اگیز بیکمز زیرو اس کار ایپسلوٹ زیرو ایک ایسا ٹیمپریچر جس پہ کسی گیز کا والیوم زیرو ہو جائے اس کو ہم کیا کہیں گے ایپسلوٹ زیرو ہے اب یہ ایپسلوٹ زیرو ٹیمپریچر جو ہے دس ایس ٹوٹلی ہائیپوٹیٹیکل ہائیپوٹیٹیکل کا مطلب کیا ہے یہ خیالی ہے دس ایس ناٹ پریکٹیکل دس ایس ناٹ اچھیویور کیوں کیوں کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے ٹیمپریچر ادھر تک لانے سے پہلے جتنے بھی کیسز ہیں نون وہ کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں سہیے اگر ہم اس کے لیے گرافیکل ریپریسنٹیشن کر لیں تو گرافیکلی دیکھیں آپ فر ایکزمپل آہ اسیز والیون والیون اسے پڑھ رہا ٹھیک ہے اینڈ اسیز ٹیمپریچر ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر ادھر پڑھ رہا ہے یہ ڈگری سی بھی ہے ٹھیک ہے یہ 0 ڈگری سی ہے لیکس سے یہ 50 ہے یہ 100 ہے یہ 150 ہے یہ 200 اور سوار ادھر مائنس 50 ہوگا ادھر مائنس 100 ادھر مائنس 150 ادھر مائنس 200 ادھر مائنس 250 اور ادھر مائنس ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو اس طرح کا گرافہ ہمارے پاس آئے یعنی 0 ڈگری سی پہ گیس کا کچھ نہ کچھ والیوم ضرور ہوگا car زیادہ مزید مزید اور کم یہاں کم کم ڈاٹڈ لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ فر ایزمپل یہ جو بھی ہے 250 یہاں تک میں اس کو لاتا ہوں یہ ڈاٹڈ لائن کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آلماسٹ آپ کے پاس مائنس 268 یا 267 آپ اس کو کنسیڈر کر لیں جہاں پہ ہیلیوم وہ لیلیفائی ہو جاتا ہے بلکل آخر مائنس 267 یا مائنس 268 ڈگری سی اس کا کیا ہے ملٹنگ پوائنٹ ہے ہیٹھروجن جو ہے وہ مائنس 252 راؤنڈ ایباوٹ وہ ہو جاتا ہے آرگان کوئی مائنس 265-264 راؤنڈ ایباوٹ ہو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ تو 200 سے پہلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں نیڈروجن کوئی مائنس 198 پہ ریوٹ ہو جاتا ہے اکسیجن کوئی مائنس 189 پہ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس yes's ہیں یہاں تک سب کے سب وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہاں پہ اب gas exist نہیں کرتا یہاں پہ اب سب کچھ جو ہے وہ linked ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مائنس 273 ڈگری سی چمپریچر ہے for a gas this is not achievable yes کے لئے achievable نہیں ہے یہ achievable نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں کہ میں یہاں مائنس 273 تک آجاؤں اور gas بھی میرے ساتھ exist کریں gas exist نہیں کریں گا اس کا volume zero ہو چکا ہوگا یعنی gas ہتم ہو چکا ہوگا وہ liquid maker not ہو چکا ہوگا so یہ سے root zero is the temperature at which the volume of the gas becomes equal to zero and this is totally hypothetical چیک ہے چالسلا کے ساتھ اس کا connection ہم نے کر لیا کہ چالسلا میں جس ہم نے پڑھا کہ temperature increase ہونا سے volume بڑھے گا degree زور سے volume کم ہوگا اب ہم نے quantitative relationship پڑھا کہ اگر 1 degree rise ہوتا ہے temperature میں تو کتنا volume increase ہوگا اگر 1 degree فعل ہوتا ہے temperature میں کتنا آپ کے پاس volume کم ہوگا صحیح ہے ورثل volume کا 273 وہ increase and decrease ہوگا temperature کے ساتھ صحیح ہے اور اس temperature پہ جہاں پہ volume جو ہے gas کا zero ہو جائے اس کا absolute zero ہو جائے صحیح ہے اور اسی سے ایک نیا scale بھی سامنے آگیا absolute scale of temperature or the Kelvin scale of the temperature ٹھیک ہے so the lowest level اس کا Kelvin کا وہ کیا ہے and we can see what we have 1 Kelvin جو کے minus 2 تو کلیتر اس کا براہ وسکتا ہے so this is all about the absolute zero and the chancellor their connection their graphical representation okay